ہم چاہتے تو ہیں بہت کچھ پانے کی پر اس میں سفل نہیں ہو پاتے ہیں کیا کوئی ایسی تکنی یا بیدیا ہے جسے کی ہم جو پانا چاہتے ہیں اسے حاصل کر پائیں تو اس کا جواب ہے ہاں ایک ایسی بیدیا ہے جس کا گیان بہت کم لوگوں کو ہے اور سو میں سے کیول دو یا تین لوگ ہی اسے سیکھ پاتے ہیں کیا آپ ان دو یا تین لوگوں میں سے ہو جو اس کی قابلیت رکھتے ہیں اگر نہیں تو آج کی ایک کہانی آپ کی آنکھیں کھول لے گی اور آپ کو عصیم گیان دے گی اس کا اپیوگ بہت کم لوگ ہی کر پاتے ہیں تو یہ کہانی ہے ایک سادو کی جو ایک گھاٹ کے کنارے اپنا ڈیرہ ڈالے ہوئے رہتا تھا وہاں میں دھنی رما کر دن بھر بیٹھا رہتا اور بیچ بیچ میں جور جور سے چلاتا رہتا جو چاہوگے سو پاؤگے جو چاہوگے سو پاؤگے اس راستے سے گجرنے والے لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے بیب اس کی بات سن کر انسونا کر دیتے اور جو سنتے وہ اس پر ہستے تھے ایک دن کی بات ہے کہ ایک بیروشکار یوگک اس راستے سے گجر رہا تھا سادو کی چلانے کی آواز اس کے کانوں میں بھی پڑی جو چاہوگے سو پاؤگے جو چاہوگے سو پاؤگے یہ وقت سن کر وہی یوگک سادو کے پاس آ گیا اور اس نے پوچھا بابا آپ بہت دیر سے جو چاہوگے سو پاؤگے چلا رہے ہو کیا آپ سچ میں مجھے وہ دے سکتے ہو جو میں پانا چاہتا ہوں سادو بولا ہاں بیٹا لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم پانا کیا چاہتے ہو بابا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں ہیرو کا بہت بڑا بیپاری بنوں کیا میری یہ اچھا پوری کر سکتے ہیں یوگک بولا بلکل بیٹا میں تمہیں ایک ہیرا اور ایک موٹی دیتا ہوں جتنے چائے ہیری موٹی بنا لینا سادو بولا سادو کی بات سن کر یوگک کی آنکھوں میں آسا کی جوتی چمک اٹھے پھر سادو نے اسے اپنی دونوں ہتھیلیاں آگے بڑھانے کو کہا یوگک نے اپنی ہتھیلی سادو کے سامنے کر دی سادو نے پہلے اس کی ایک ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولا بیٹا یہ اس دنیا کا سب سے انمول ہیرا ہے اسے سمیہ کہتے ہیں اسے جور سے اپنی موٹی میں جکڑ لو اس کے دوارہ تم جتنے چاہے اتنے ہیرے بنا سکتے ہو اسے کبھی اپنے ہاتھ سے نکلنے مت دینا پھر سادو نے اپنا دوسرا ہاتھ یوگک کی دوسری ہتھیلی پر رکھ کر کہا بیٹا یہ دنیا کا سب سے قیمتی موٹی ہے اسے دھائر کہتے ہیں جب کسی کار میں سمیہ لگانے کے بعد دیوانشت پریڑام نہ ہو تو اس دھائر نامک موٹی کو دھارڑ کر لینا جد یہ موٹی تمہارے پاس ہے تو تم دنیا میں جو چاہو وہ حاصل کر سکتے ہو یوگک نے دھیان سے سادو کی بات سنی اور انہیں دھنیوات کر وہاں سے چل پڑا اسے سفلتہ پرابتی کے دو گروہ منتر مل گئے تھے اس نے نشجہ کیا کہ وہ کبھی اپنا سمیہ بیرت نہیں گوائے گا اور ستا دھائر سے کام کرے گا کچھ سمیہ بعد اس نے ہیرے کے ایک بڑے بیپاری کے ہاں کام کرنا پرارم کیا کچھ ورسو تک وہ دل لگا کر بیوسائی کا ہر گھڑ سیکھتا رہا اور ایک دن اپنی محنت اور لگن سے اپنا سپنا ساکار کرتے ہوئے ہیروں کا بہت بڑا بیپاری بن گیا تو اب آتے ہیں کہ اس کہانی سے میں کیا سیکھ ملتی ہے تو اپنے لچ پرابت کرنے کے لئے سدا سمیہ اور دھائر نامک ہیرے اور موٹی اپنے ساتھ رکھیں اپنا سمیہ کبھی بیرت نہ جانے دیں اور کٹھن سمیہ میں دھائر کا دامن نہ چھوڑیں سفلتہ عوصہ پرابت ہوگا یہ دو گروہ منتر ہمیشہ یاد رکھنا اور اس کا ایفیوک کرنا جس بیکت نے یہ دو چیزیں اپنے وس میں کر لے وہ بیکت کبھی اپنے لچ سے بھٹک نہیں سکتا